موسیقی الحمدللہ صلات و السلام علیہ رسول اللہ روزے کے عداب کیا ہے؟ عدب کیا ہے روزے کا؟ روزہ آدمی نے رکھا تو کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ یہ آدمی روزے دار ہے یہ بے روزے دار ہے یعنی یہ بغیر روزے کے ہے ان دونوں میں تمیز فرق روزے کے عدب سے ہوتی ہے پتا چلتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزے کے عداب میں سے اہم عداب یہ ہے کہ احکام بجا لاکر اور اور ممنوع احکام سے اجتناب کر کے اللہ عز و جل کے تقوے کو لازم اختیار کیا جائے کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے گیا ہے تاکہ تم متقی اور پریزگار بن جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا جو شخص جو شخص جھوٹی بات کو اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے ایک روایت میں جھوٹی بات ترک کرنے کے ساتھ جہالت کی باتیں ترک کرنے کا بھی ذکر ہے روزے کے جو عداب ہیں روزے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ کسرت کے ساتھ صدقہ نیکی اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا جائے خصوصاً رمضان میں یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے لیکن رمضان میں جب جبرہ الاب کے ساتھ قرآن مجید کے دور کے لئے آتے تو آپ مجسم جود و کرم و سخاوت بن جایا کرتے تھے روزے کی حالت میں اور عداب میں سے یہ ہے کہ انسان صدقات و خیرات زیادہ کرے دوسرا روزے کا ایک عدب یہ بھی ہے کہ جھوٹ گالی گروج دغا و خیانت حرام نظر اور چیزوں کے ساتھ دل بہلانے سے اجتناب کیا جائے اور ان تمام محرمات کو بھی ترک کر دیا جائے جن سے اجتناب روزے دار کے لئے واجب ہے تیسرا عدب یہ ہے کہ سہری کھائی جائے اور تاخیر کے ساتھ کھائی جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تساہرو فا این فی سہور براکہ اپنی امت سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے چوتھا یہ ہے عدب کہ روزے کی عداب میں سے چوتھا عدب یہ ہے کہ تر خجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے تر خجور میں یسر نہ ہو تو خوشک خجور کے ساتھ روزہ افطار کر لیا جائے خوشک خجور بھی نہ ہو تو پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے سورہ گروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لیا جائے جب ذن غالب ہو کے سورج گروب ہو چکا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر لوگ ہمیشہ خرید کے ساتھ رہیں گے جب تک جلد افطار کرتے رہیں گے تو جلدی افطار کرنا آزان ہونے کے فوراً بعد اور سہری کو متأخر آزان تک کرنا یہ عداب روزے میں سے ہے اللہ رب العزت ہماری سہریوں کو روزوں کو قیام کو سیام کو قبل و منظور فرمائے وصل اللہ علی النبی